بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ممنین اکرام آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے سجدہ شکر نماز کے بعد کسی بھی وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ کیا جا سکتا ہے اور سجدہ شکر کا یعنی جو عمومی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سجدہ کرنا ہے لیکن انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل ذکر کرنے والے ہیں سجدہ شکر کرنا مستحب ہے ہر نعمت پر فریضہ و نافلہ کے ادائگی پر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا نافلہ کے بعد سجدہ شکر کرنا ہے سجدہ شکر پہلی بات تو یہ ہے کہ واجب نہیں ہے کسی بھی وقت سجدہ شکر واجب نہیں ہے مستحب ہے چاہے وہ فریضہ نماز ہو چاہے وہ نافلہ نماز ہو آپ نے سجدہ شکر کرنا ہے وہ مستحب ہے اس میں آپ کو عجر ملے گا اس میں آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ اللہ کو انسان اس وقت بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو تو امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی سید الساجدین کہا گیا یعنی سجدے کرنے والوں کے سردار تو سجدہ کرنا ہے اللہ کی ذات کے لیے تو یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے ہر فریضہ نماز کے بعد کریں نافلہ نماز کے بعد کریں کوئی بھی آپ کو نعمت ملیا اس کے بعد سجدہ کریں کہیں بھی آپ کا دل کر رہے شکران آدھا کر لیں کہ لیے تو آپ اس کو سجدہ شکر کو یعنی انجام دے سکتے ہیں ایک سجدہ ہے لیکن افضل ہے دو سجدے کریں عمومی مشہور یہ ہے کہ ایک سجدہ کیا جاتا ہے سجدہ شکر لیکن بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ اس کو دو سجدے میں تبدیل کیا جائے پہلا سجدہ کیا جائے اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا جائے طریقہ یہ ہے کہ سات آزارٹک آئیں اور سو مرتبہ شکران لیلہ کہیں ذکر کوئی بھی کر سکتے ہیں سجدہ شکر میں شکران لیلہ شکران شکرہ افوان افوہ افوان لیلہ کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ شکر میں کوئی بھی آپ ذکر کو ادا کر سکتے ہیں سجدے کے بعد دائیں رخصار دائیں رخصار رکھیں سجدہ گاہ پر پھر بائیں رکھیں اور اس طوران کوئی ذکر بھی کر سکتے ہیں نہیں بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے مستحب یہ ہے کہ سجدہ شکر کرنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ سجدہ گاہ کی جگہ کو یا سجدہ گاہ کو دونوں ہاتھوں سے مس کریں اور اپنے چہرے پر پھیریں اور اپنے جسم پر جسم کی یہ جو فرنٹ سائیڈ ہے اپنے جسم پر یہ ہاتھ پھیریں یہ بھی مستحب ہے سجدہ شکر کے بعد تو سجدہ شکر واجب نہیں ہے اور سجدہ شکر میں بہتر یہ ہے کہ ساتھ آزار ٹکائے جائیں اگر بعض انسان ایسے سجدہ کرتے ہیں ہاتھ اوپر ہوتے ہیں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ ساتھ آزار ٹکائے جائیں اور سجدہ کیا جائے اس ذات کے لیے اور اس کا شکرانہ ادا کیا جائے کہ ہم نے تیرا فریضہ انجام دیا تو نے ہمیں اتنی طاقت دی استطاعت دی تو نے ہمیں نعمت دی تو نے میرا پروردگار تو نے میری یہ مشکل آسان کر دی کہیں بھی سجدہ شکر کو ادا کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے مومنین کے جو بھی سوالات ہیں یوٹیوب کمنٹ کریں فیس بوک کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ جواب دیں گے وٹس ایپ نمبر پھر میں عرض کرتا چلوں فقط ضروری مسائل کے لیے حال احوال تاریخی مسائل غیر ضروری مسائل کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ جو ضروری سوال ہیں وہ ہم سے میس ہو جاتے ہیں دوسرے دن جواب دینے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم ترتیب سے جواب دیتے ہیں تو اس لیے مومنین سے ملتمس ہوں کہ عملیات وغیرہ یا باقی چیزوں کے لیے وٹس ایپ کے علاوہ آپ پلیٹ فارم یوز کریں یوٹیوب پہ کمنٹ کریں یا فیس بوک پہ کمنٹ کریں وٹس ایپ کو فقط فقی مسائل کے ساتھ خاص رکھیں تاکہ ہم آپ کی صحیح طریقے سے خدمت کر سکیں والحمدللہ رب العالمین